جن جن لوگوں کے بال کر لیے ہیں اور بہت زیادہ فریزی ہیرز ہیں جن کے برائے اور رکھ ہیرز میں میں ان کے لیے پریشانی کے دن ختم ہو چکے ہیں آج ان کے لیے میں ایک ایسی پرڈکٹ لائے ہوں جو ان کے بالوں کو بلکل سوفٹ اور شائنی اور سیٹ کرنے والی ہے اور وہ بھی ایک دن یا دو دن کے لیے نہیں پورے پورے ساٹھ دن کے لیے ان کے ہیرز جو ہیں وہ سٹریٹ ہو جائیں گے ساٹھ دن کے لیے ان کے ہیرز سٹریٹ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے اور بلکل رکھنے سے ان کے ہیرز کی ختم ہو جائے گی تو آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہے آج کل اور بہت زیادہ ان نے بہت ساری پیوٹیشنز اس کو جہنے یوز کر رہی ہیں اور دس دس ہزار روپے لے رہی ہیں یہ پورڈکٹ یوز کرنے کے آپ کے ہیرز پر دس ہزار مائنے رکھتا دس ہزار اور اس کا طریقہ بلکل ہی آسان ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کا طریقہ آپ لوگ اس کو گھروں میں استعمال کر سکتے ہو اپنے اور بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہو کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے تو اپنے پرڈکٹ کی طرف میں چلنے سے پہلے آپ کو ایک اور ٹپ بھی دیکھا جاؤں گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے لاس تک آپ کو ایک ایسی چیز بتا کر جاؤں گا جیسے آپ جانتے ہو کہ آج کل شادیاں آ رہی ہیں اور گرمی کی وجہ سے سکن پر بہت زیادہ ٹین ہوا ہوئے تو وہ ٹین ریموو ہو جائے گا آپ کا ایک دن کے اندر اور ایک ہی سٹیپ کے اندر آپ کا ٹین ہے نا وہ ریموو ہو جائے گا اور شادیوں کے سیزن میں آپ اپنی بیوٹی جو ہے آپ کی وہ انکریز ہو جائے گی اور یہ چیز بھی ویسے جو آج میں نے آپ کو بتا گیا نا یہ بھی شادیوں کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے اب ڈیلی ڈیلی شادیوں ہوتی ہیں اب رات کے فنکشن میں آپ مہندی کے فنکشن میں آپ ہیئر سٹیٹ کرتے ہو ہیئر سٹیٹنگ آئرن سے تو دن کے ڈائم اگلے دن پھر برات والا دن پھر آپ کے ہیئر سٹیٹ کرنے پڑھتے ہیں تو جو آپ کا ہیئر ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان لیتا ہے آپ کا ہیئر بار بار سٹیٹ کرنے سے آئرن کے ساتھ درمیان میں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ آپ کا ہیئر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو تلکہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی آپ شادیاں نزدیک آنے لگے آپ ایک یا دو دن پہلے یہ ٹریٹمنٹ کریں اس کے بعد پھر آپ پورا مہینہ دو مہینہ شادیاں کھا کریں آپ کے بال شائنی سلکی اور سوف رہیں گے تو آج میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنی پرڈکٹ یہ دیکھو میرے پاس موجود ہے کیراپلیکس کیراپلیکس بسیکلی ایک بریزیلین ہیئر ٹریٹمنٹ ہے کیراٹین اس میں ایڈیڈ ہے میراپلیکس بھی دکھاؤں گا اس کے اندر کیا کیا پرڈکٹس ہیں کیسے کیسے ہونکو یوز کرنے بلکل آسان اس کا طریقہ استعمال کرنے میں آپ کو سارے بتاؤں گا سٹیپ کے ساتھ بتاؤں گا سٹیپ ایک بان آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ تو کاف کیا کرنے ہے سٹیپ تھی کاف کیا کرنے تین اس کے سٹیپ پر میں آپ کو کھول کر بھی دکھا دیتا ہوں اور میڈ ان بھی میں یہ بتاؤں گی لوکل میڈ نہیں ہے میڈ ان یکو ہے یہ دیکھو یہ اس کے اندر تین موٹل ہیں اب یہ تین اس کے اندر موٹل ہیں اس کے اوپر سب کے اوپر ان کا جو ہے نا ویسے پروسیجر مینشن ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو اس کے اوپر طریقہ کار لکھا میں نا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا صحیح دری کار اور اسی جو ہے اس کا یوز وہ کیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر ون پر اس کا یہ سٹیپ ہے یہ آپ دیکھ سے تو یہاں پر لکھا ہوئے نمبر ون یہ نمبر ون لکھا ہوئے انہوں نے numbering دی ہوئے ساری بوٹلز پر یہ نمبر ٹو بھی ہے نمبر ٹری بھی ہے اب سب سے پہلے میں نمبر ون پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ نمبر ون جو ہے وہ کیا چیز ہے تو ویورز نمبر ون جو ہے وہ اس کا کلیریفائن شیمپو ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا بری موڈ کا جو ہے نا بلو آؤٹ ڈریڈمنٹ جو تھی وہ بھی بسی کلی کروڈن ڈریڈمنٹ ہی تھی ہے ڈریڈمنٹ ہی اس سے hair straight بھی ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا شاہینی بھی ہو جاتے ہیں soft بھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر تے دو سٹیپ لیکن یہ جو ہے اس کے اندر تین سٹیپ ہے میں آپ کو اس کے سٹیپ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تنہ سٹیپ کی طرف ہمارے پاس موجود ہے ہ�데 didہ سٹیپ کی طرف موجود ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے ہ pawn کلیریفائنگ شیمپو اس کے اوپر سٹیپ ون انہوں نے لکھا ہوئے کمپنی کا نام ہے کلیریفائنگ شیمپو ہوتی کیا چیزیں میں آپ کو بتا دوں کلیریفائنگ شیمپو آپ کے ہیئر کو کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے سکریٹ کرنے سے پہلے کلیر کرنے کے لئے یا ہیئر کلر کرنے سے پہلے ہیئر کلیر کرنے کے لئے جو بھی آئل وغیرہ جو بھی ڈس یا پولیوشن ہیئر کلیر کر دیتا ہے اور جو اس کا مطلب اس کو صاف شفاف کر دیتا ہے جو ہمارے پروڈکٹ ہم نے کرنے ہیئر ڈائے کرنے ہیئر سٹریڈنگ کرنی ہے کرین کے ساتھ اچھی طرح سے اگر آپ اپنے ہیئر کو کلیر نہیں کریں تو وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا سب سے پہلے آپ نے کلیریفائنگ شیمپو یوز کرنا ہے سمپل شیمپو کی طرح یوز ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بھی شیمپو یوز کرتے ہیں اسی شیمپو کی طرح آپ نے کلیریفائنگ شیمپو یوز کرنا ہے اس کا مساج آپ نے کرنا ہے اچھے سے تاکہ آپ کے ہیئر کلیر ہو جائیں تو کم از کم میں پانچ منٹ تو آپ اس کا مساج کریں میں آپ کو کہوں گے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ کے ہیئر کلیر ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنے ہیئر کو واش کر لیں اس کے بعد اپنے سٹیپ 2 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 اپنے سٹیپ 2 سٹیپ 3 اس کو بھائیں اسطور پر سٹیپ 3 سٹیپ 2 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ 3 ریکھیں داغ کریں جسے نکھا کریں در آمدھی private Haut اور سراسہ نکھا کریں اس کے بعد ضرور پر آپ نے اچھا اس لے دوست سے لگ سکتے اس لے آپ کو گھر پھر independence کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں پھر بھی آپ کو پھر french پھر بھی اپنے ہیئے لگ پھر اپنے xuگیں گے اسery ready tireo faro ہے تو اس کو لگا لینا ہے آپ نے لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا سکنا ہے؟ لگانے کے بعد اس کو پچیس سے تیس منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ایک آئی ایک آئی اہی آپ پچیس سے تیس منٹ چھوڑنے کے بعد پھر لوگ اس کو دھو لکھتے ہیں باش کر لیتے اپنے ہی ایسے لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے کاریٹنٹریٹمنٹ اپنے نہ آپ کو بوش کر لینا تھا کیوں نے کی بھی کیلٹن ٹریٹمنٹ میں آپ واچ کر لیتے ہو اس لئے اندار آپ نے اپنے ہیرز واچ نہیں کرنے یہ اس لئے لانگ لازشنگ اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ آپ کو واچ کر لے گا آپ کے ہیرز پر ورزولٹ نہیں ملے گا زیادہ واچ نہ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے اب آپ نے اپنے ہیرز واچ نہیں کرنے آپ نے اپنے ہیرز کے اندار اس کریم کو خشد کرنے آپ دیکھیں پچیس منٹ گزر گئیں 30 منٹ گزر گئیں اپنے ہیر ڈرائر سے آپ اپنے ہیر کو خوش کریں گے اور سیزا سیزا کنگا کریں گے جو اس کی پالکوکریم ہوگی نا وہ کنگے کی مدد سے جب آپ کنگا کریں گے تو وہ نکل آئے گی اور یہ ہیر ڈرائر کی مدد سے آپ اس کو درائی کر لیں گے اور سیڈر سے کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے سیڈر کی جو ہے نا آپ نے نورمل ہیڈ رکھنی ہے ٹو ٹین جو ہے نا سیلسیس رکھنی ہے اس سے زیادہ آپ نے ہیٹ نئے رکھنی زیادہ سے زیادہ ٹو ٹین ون اٹی سے ٹو ٹین کے درمیان جو ہے آپ نے ہیٹ اس کا جو ہے نا رکھنے اور اس کے بعد سپیڈنگ آئرن سے آپ نے اس کو اپنے ہیر کو سٹریٹ کر لیں گے یہ آپ کی ہیرس کے اندر یہ ابزورب ہو کر اور ڈرائی ہو جائیں گی اب اس کو بواش نہیں کرنا اب بواش آپ سوچوں گے بیار جب بواش نہیں کرنا کیسے پھر میں اس کا سٹیپ 3 کی طرف کیسے جائیں گے اس کا سٹیپ 3 کی طرف تو ہم جائیں گے لیکن وہ ہم جائیں گے ایک دن بعد اسی ٹین اٹھ نہیں کریں گے ایک دن بعد جائیں گے ہم اس کا سٹیپ 3 کی طرف پورے چوبیس گھنڈے مینیمم میں آپ کو بتا رہے ہو ہے آج بھی جو ہے آپ اس کو لگا رہے ہیں دے سکتے ہیں اپنے ہیرز میں آپ کے ہیرز کو ڈیمیج نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کی جو رفنس ہے اور وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہیرز ریپیئر ہوگی کم ات کم چوبیس گھنٹے آپ نے اس کو اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے واش نہیں کرنا سٹیپ ٹو کے بعد آپ سو جائیں چوبیس گھنٹے کے لیے ایک دین کے لیے آپ سو جائیں اور بھولنا ہے اپنے اگلے دن جب آپ صبح اٹھو گئے صبح اٹھو گئے صبح اٹھ کے سب سے پہلے توتھ پرش کرنا ہے مودھ ہونے کھانا کھانے ریش کرنا ہے اس کے بعد دن میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یا رات میں بھی کر سکتے صبح میں بھی کر سکتے تو میں نے ویسے بتا دیا کیونکہ کافی میں نے لڑکیاں دیکھیں اور توتھ پرش بھی نہیں کرتی ایسی صبح اٹھ کر اور بس اپنی چہرے کی پڑ جاتی ہے بس فیس واش لگا رہی ہیں اور کریمیں لگا رہی ہیں اور بیوٹیشن کے پاس جا رہی ہیں سب سے پہلے توتھ پرش کرنا ہے آپ نے وہ مہت سیمپورٹن ہے اگر آپ توتھ پرش نہیں کرو گے تو جو کھانا کھاؤ گے اس کے ساتھ جرم جاتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے پھر ہم آئیں گے سٹیپ 3 کی طرح اب سٹیپ 3 پر بھی اس کی بوٹل کے اوپر لکھا ہوئے سٹیپ 3 یہ لکھا ہوئے سٹیپ 3 اس کا بھی ایج یوزول ہیئر ماسک ہے اور اس کو کنڈیشنر کی طرح ہیوز کرنا ہے اپنے ماسک کی طرح ہیوز کرنا ہے جیسے آپ دیوئر ماسک یوز کرتے ہو اس کو تو یوز کرنا ہے پہ ہم باستر بن چکے ہوگی ابھی تک اتنے ماسک بکرے ہیں آج کل کروٹیو ماسک اس کے ٹک ٹوک پر ایڈ چل رہی ہے انسٹاگرام پر ایڈ چل رہی ہے اور بے انتہاب بکرے ہیں تو ہیر ماسک کو آپ نے یوز کرنا ہے لیکن پھر بھی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں بتا ہوتا ہوں ان کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ ہیر ماسک کا یوز آپ نے کیسے کرنا ہے تو ویورز ہیر ماسک کو جو ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے ہیر پر ڈرائے ہیر پر اپلائے کرو گیا نہ ہوں کننڈیشنر کو ہر اپلائے کرویں کچھ ماسک ہیک کے ہوتے ہیں جوتے ہیں جو پھر ہیریا اپلائے کرتے ہیں لیکن یہ ماسک ہے اپنے ڈرائے ہیر کر ہی گے جس پر کریم لگوں ہی ہے اس mamy سے کہ اس really быس پر کریم ہی رہی زیادہ نام کیوں например اسی کے اوپر ہم یہ ماسک اپلائے کرو گے موش نہیں ہونے چاہی تھی بار بار سیٹnin نگیں Agency پ火کیوں سے پہربیدان ہے ہائ آیا ہر یہ ہے ٹی٦ ماسک اپلائی کرلیں گے ہیر ماسک اپلائی کرلیں گے اس مبیلنے empresa سے آلکھا رہے لیں گے crash پچھ ب Herbert Gas اور آلکھ پٹھ بات پھر ہم اپنے ہوڑی واتے Trucks کو عجید واتج کرلے کو اس میں درائی کرلی ہًا Walgar کرلیں ایک مڑھ بار کرلے پر آلکھ نہیں آلکھیں جس걸 سکسی رہنس کے لئے آپ کا کیرٹن ہیر ڈریڈمنٹ پورا ہو چکا ہے آپ کے ہیرز میں سے رپنس بھی ختم ہو جائے گی ڈیمیج بھی ختم ہو جائے گی آپ کے ہیرز ریپیئر ہو جائیں گے مکمل طور پر اور پھر آپ ارام سے جائیں شادیاں کھائیں لوگوں کو اپنے وال دکھائیں اپنی اگائی بھی دکھائیں اور مزے گئیں اب آ جاتا ہوں میں اپنی اس ٹک کی طرف جو میں نے آپ کو بولا تھا شروع میں جو سند کی وجہ سے ہوتا ہے گرمی میں سورج کی شاؤں کی وجہ سے ہماری سکین ڈل ہو جاتی ہے اس کو ریموک کرنے کیلئے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملتانی مٹی لینی ہے آپ نے ملتانی مٹی کے اندر آپ نے پانی نہیں مکس کرنا روز وارٹر نہیں مکس کرنا ملتانی مٹی کے اندر آپ نے مکس کرنی ہے دہی دہی اور ملتانی مٹی مکس کر کر اپنے چہرے پر لگائیں جب آپ کو درائے ہو جانے کے لئے تو آپ دیکھتا کہ آپ کا سیونٹی پرسنٹ پرسنٹ ی جو ہے وہ ریموک ہو چکا ہے سیونٹی پرسنٹ ی آپ کا ریموک ہو جائے گا اس سے یہ ہر بہل ہے بلکل پیوری کوئی سکین والے بھی یوں کر سکتے ہیں آئلی سکین والے بھی یوں کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی سکین والے بھی یوں کر سکتے ہیں جنگے اکنی پروبلم ہے وہ بھی یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اور لڑکے بھی کر سکتے ہیں صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکیوں کو بھی خوبصورہ دکھنے کا حق ہوتا ہے لیکن لڑکوں کو بھی ہوتا ہے لڑکے بھی یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں ملتانی مٹی اور دہی مکس کر کر آپ اتنے چہرے پر لگائیں قوانٹی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے کسی صاحب سے لینا ہے کہ اس کا اچھا پیسٹ بن جائے زیادہ لکوڈ بھی نہ ہو جائے اور زیادہ گھڑا بھی نہ ہو جائے اچھا درہا سے اس کا بیسٹ بن جائے وہ آپ نے چہرے پر لگائیں اس کے بعد رائنر کے بعد چہرے گوش کر لیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزل ملے گا اور جو لوگ یہ اکیلٹن ٹریٹمنٹ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو میں اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا وٹس اپ نمبر ہوگا وہ نمبر پر کال نہیں کرنی آپ نے مجھے وٹس اپ کرنا ہے آپ کو ریپلائی ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو پرڈکٹ جنون ملے گی ہمارے پاس سے ہمیشہ جنون پرڈکٹ ملے گی اور ریزنبل پرائس میں ملے گی مظفرکٹ سیٹی تک تو ہماری ڈیلیوری فری ہے کیونکہ وہ میرا اپنا شہر ہے وہاں کے لوگوں کو میں اپلاج کیا ہوں تھوڑا سا ڈیلیوری فری لیکن باہر جو ہے پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلیوری چارجز اپلیکیبل ہیں اس کے اوپر اور آپ کی سیٹی کے حساب سے ڈیفرنٹ چارجز ہوں گے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں ٹونٹی سیکس ہنڈر میں یہ پرڈکٹ میں آپ کو دھوں گا پھر آگے مارکیڈ میں سے بھی آپ کو یہ تین ہزار اٹھائیسو گرین میں ملے گا یہ ہے کہ ہم سے آمن بائیں گے تو جنون پرڈکٹ کے آپ کو گرنٹی ہوگی اور جہنا پرائس آپ کو تھوڑی جو نا ریزنبل مل جائے گی بس یہ چیزیں باقی مارکیڈ میں بھی آویلیبل ہے آپ مارکیڈ میں سے بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مجھ سے یہ آپ لیں اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں گرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی نیو نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ڈیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ